اسلام علیکم اسے فروغ سلطانہ اور آپ کو دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن انگلیش در سکیلز دن میں نے ایک سپیشل ویڈیو اس ویڈیو کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اگر اپنے کسی دوست کے ساتھ ڈینر پر جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈینر کے دوران کس طرح سے انگلیش میں بات چیت کریں گے آپ اس ویڈیو کو بہت اچھی طرح دیکھئے اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب آپ کسی دوست کے ساتھ ڈینر پر جائیں گے تو آپ اس کے ساتھ بہت آسانی سے انگلیش میں بات چیت کر سکیں گے اس ویڈیو میں ڈیفرنٹ سیچویشن رکھی گئی ہے اس سیچویشن میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ جب آپ کے دوست کی طرف سے کوئی فون کال آتی ہے تو آپ اس فون میں کس طرح سے انگلیش میں کمیونیکیٹ کریں گے پھر آپ اپنے دوست کے ساتھ رائٹ پر ہوتے ہیں تو کس طرح سے انگلیش میں کمیونیکیٹ کریں گے پھر ڈینر کے دوران کیسے کمیونیکیٹ کریں گے اور کس طرح سے آپ اپنے اس ڈینر کو سکیں گے سکیں گے سکیں گے سکیں گے میں نے دونوں طرف کی سیچویشن میں بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے انگلیش میں بات کریں گے اور آپ کا دوست کس طرح سے انگلیش میں بات کر رہا ہوگا تو اس کے لیے میں نے کچھ سینٹنس سیلیکٹ کیے ہیں پوری ایک سیچویشن کریئیٹ کی ہے سو لیٹس سٹارٹ ایڈ فور ایسیمپل آپ کو ایک فون کال ریسیب ہوتی ہے اپنے فرینڈ کی طرف سے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے how are you doing میں ٹھیک ہوں الحمدللہ I'm doing well الحمدللہ زبردست perfect اور آپ کیسے ہیں and how are you doing سب خیریت ہے is everything all right اتنے دنوں بعد آج کیسے فون کیا what made you call after so long ہاں سب ٹھیک ہے yes everything is fine question پوچھا جاتا ہے آج فارغ ہو are you free today نہیں میں آج کچھ مصروف ہوں مگر شام تک فارغ ہو جاؤں گا no I'm bit busy today but I'll be free by the evening میں سوچ رہا تھا آج کئی ڈینر پر چلیں I was thinking to go for a dinner with you today ہاں ضرور oh sure کہاں چلیں where to go آج موسم بڑا خوشگوار ہے چنابروت چلتے ہیں it's very pleasant today let's go to چنابروت یہاں میں یہ بتا دوں کہ مجھے یہ چنابروت نے sponsor نہیں کیا کیونکہ ان کا outdoor بہت اچھا ہے so I thought کہ I can take its name باہر بیٹھ کر ڈینر کریں گے we'll sit outside and have dinner مکہ ہو گیا sir done sir میں آپ کو رات سات بجے لینے آ جاؤں گا I'll come to pick you up at 7 p.m یہ کھینا sure ماف کرنا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی pardon me I can't hear you جب آپ کہتے ہیں ماف کرنا pardon me you don't say I'm sorry pardon me I can't hear you اب آ رہی ہے can you hear me now can you hear now دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جی ہاں yes I can ہم میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ڈینر کے لیے رات سات بجے لینے آ جانا well I was like you can pick me up for dinner at 7 p.m if I say it again well I was like you can pick me up for dinner at 7 p.m ٹھیک ہو گیا done sir اپنا خیال رکھنا take care bye bye now the situation is friend is outside to pick you up باہر آپ کا دوست آپ کو لینے کیلئے آیا ہے وہ آپ کو فون کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں باہر آگیا ہوں باہر آجاؤ outside come out آ رہا ہوں coming آج موسم بہت خوشگوار ہے جب آپ گاڑی میں بیٹھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیسے بات سیدھ کر رہے ہیں آج موسم بہت خوشگوار ہے it's amazingly pleasant today ہاں بہت اچھا ہے yeah it's very nice مگر پھر بھی ہم ایسی بند نہیں کر سکتے کیونکہ اندر مٹی آتی ہے but yet we can't put the AC off as dust comes in کوئی اچھا میوزک لگاؤ put some good music on مجھے رہت فتح علی بہت پسند ہے I love رہت فتح علی خان again مجھے رہت فتح علی خان نے sponsor نہیں کیا ہے ویسے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے ہاں مجھے پتا ہے yes I know یہ گانا کیسا ہے what about this song ہاں بہت اچھا ہے لگا رہنے دو yeah lovely let it play کوئی اور گانا لگا دو play some other song or you can say play some other music یہ کیسا ہے what about this ہاں زبردست ہے یہ is amazing اور شناو what else چلو کار سے بہر آجو let's get down of the car یہ سچ میں زبردست جگہ ہے it's really an amazing place مجھے یہاں آنا ہمیشہ سے بہت پسند ہے I always love coming here مجھے بھی me too کیا order کریں what to order میں Chinese لینا پسند کروں گا I would like to go for some Chinese میرا خیال ہے میں بھی وہی لینا پسند کروں گا I think I would go for it too I think I would go for it too کھانا کھانے کے بعد آپ پھر اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کھانا بہت اچھا ہے یا کھانے کے دوران بھی بات کر سکتے ہیں very nice food ہاں یا اور لو نا take some more نہیں میں لے چکا no I'm done میرا پیٹ پہلے ہی بھر چکا ہے I'm already stuffed you should not say my tummy is already filled or something like this you can say in a better way I'm already stuffed میں بھی کھا چکا ہوں I'm done too اگر دیکھا جائے تو وہ کتابی انگلیش میں اگر آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کتابیں پڑھ نہیں اگر ہم انگلیش نہیں بول سکتے تو اگر آپ اس کو اس کتابی انگلیش کی طرح translate کریں گے تو میں بھی کھا چکا ہوں I have eaten too تو اس کی بجائے جو informal language ہوتی ہے تو اس میں آپ اس طرح سے کہہ سکتے I'm done too bill میں دوں گا کیونکہ پچھلی دفعہ تم نے دیا تھا I'll pay the bill as you paid last time نہیں میں دوں گا کیونکہ میں نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے no I'm gonna pay as I have called you for a dinner سلو کوئی مسئلہ نہیں well no problem چلو آؤ جھیل کے ساتھ ساتھ سیر کریں let's have a walk by the lake ضرور sure اتنا اچھا dinner کرانے کا شکریہ thanks for the lovely dinner مجھے خوشی ہوئی my player چلیں اب let's go now ہم نے car کہاں کھڑی کی تھی where did we park the car oh وہ کھڑی ہے oh it's there آپ کے وقت کا اور خوبصورت سفر کا شکریہ thanks for your time and lovely ride میرے لئے بھائی سے عزت ہے I'm honored شب بخیر good night so that's all about this video again I'll request you کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو comment box میں ضرور لکھے گا میں آپ کے لئے اسی طرح کی اور اچھی ویڈیوز بناوں گی اور میرے چینلز کو برائی مربانی سبسکرائب ضرور کریں and hit the bell icon so that my upcoming videos you can receive my upcoming videos thank you موسیقی موسیقی